بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انیس جولائی دو ہزار بیس کے لیاس سے پشلے چوبیس کھنٹے میں دو ہزار پانچ سو چار کیسی اس ووائیمرز کرونا کے سامنے آئے ہیں سعودی عرب میں جبکہ انتالیس افراد انتقال بھی کر گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ تین ہزار پانچ سو سترہ افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں کافی واضح اضافہ دیکھا گیا ہے اسی بنیاد پر آج کی پریس کانفرنس کافی اہم تھی جس میں وزارت سہت نے یہ بتایا ہے کہ غیر ملکی اور سعودی شہریوں میں کافی زیادہ اس ووائیمرز سے بچنے کے بارے میں جو انہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی اس سے کافی سعودی عرب کے حالات بہتر ہوئے ہیں لہٰذا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ خوشخبرییں آئیں گی انٹرنیشنل فلائٹ کھلنے کے بارے میں کوئی خبر ہو یا دیگر خبریں ہوں وزارت سہت نے اس بارے میں آنے والے دنوں کے بارے میں اچھی خبروں کی امید ظاہر کی ہے تفصیلات مزید یہ ہیں کہ ریاد میں 178 کیسی سامنے آئے ہیں جدہ میں 177 حفوف میں 163 مکہ تل مکرمہ میں 144 الممرز میں 125 تائف 118 حفر الباطن 102 دمام 101 خمیس مشیط بنوے مدینہ منورہ 57 تبوک میں 56 برہدہ 53 الخرچ میں 53 سبتعولہ میں 52 یمبو میں 47 حائل 44 نجران 44 آہد رفیدہ 40 خفیف کے علاقے میں 38 وادی دواسیر 35 سبیہ کے علاقے میں 30 مائلہ سیر میں 29 جزان 29 انہیزہ 24 سریعہ کے علاقے میں 24 بیش کے علاقے میں 20 القواہ کے علاقے میں 19 قطیف میں 19 عرر میں 19 ابہا میں 18 المجاردہ میں 16 راست نورہ میں 16 رفا کے علاقے میں 16 النماز کے علاقے میں 15 اور ناریا کے علاقے میں بھی دوستو 15 کیسز سامنے آئے ہیں دیگر اور علاقوں میں بھی 13 سے 14 کیسز ہیں مگر اہم جو علاقے جن میں زیادہ تعداد ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شراغیں لازمی کر دی گا اور پور امید رہیں انشاءاللہ بہت جلد انٹرنیشنل فلائٹس کا علامیہ جاری ہو جائے گا